اگر برین کا جو آرڈر ہے وہ ہماری نیوران کی طرح جو ہے وہ ہمارے جو آرگن سے ان تک نہیں پہنچتا اور ہم اس کام کو پراپرلی نہیں کر سکتے تو یہ چاہے وہ اسابی دباؤ ہے چاہے وہ غصہ ہے چاہے وہ شاک ہے چاہے پیرالیسز ہے کوئی بھی وجہ ہے تو وہاں پہ جو ہے ہماری جلسیمم جو ہے وہ بہت کمال کا اثر دکھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر احمد جہاز ہے اور آج ہم ہمیوپیتک تھرپیٹس کے سلسلے میں جس دباغ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے جلسیمم جو ہے وہ یہ چمیلی ہے زرگ چمیلی اس کی جو پھولیں ان سے بنائی جاتی ہے اور اس کا آپ کو کمال اثر دکھاتے ہیں ہماری باڈی کے جتنے موٹر نیورانز ہیں باڈی میں دو طرح کی نیورانز ہیں ایک جو ہیں وہ سنسری نیورانز ہیں جو ہمیں چیزوں پھل کرتے ہیں اور دوسری وہ جو ہمیں ہمارا برین کا جو آرڈر آتے اور پھر ہم کام کرتے ہیں اگر برین کا جو آرڈر ہے وہ ہماری نیوران کی تھرو جو ہے وہ ہمارے جو آرگنز ہیں ان تک نہیں پہنچتا اور ہم اس کام کو پراپرلی نہیں کر سکتے تو یہ چاہے وہ اسابی دباؤ ہے چاہے وہ غصہ ہے چاہے وہ شاک ہے چاہے پرالیسز ہے کوئی بھی وجہ ہے تو وہاں پہ جو ہے ہماری جلسیمم جو ہے وہ بہت کمال قصہ دکھاتی ہے اور پھر آج کل کی جو ڈیلی لائف ہے ہماری اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اب دباؤ کیا ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر ایک جو تینشنسی جو پیدا ہوتی ہے اور ہم فیڈ کرتے ہیں کہ یار اب ہم یہ کرنا پڑے گا اور ہم جو پریشر فیل کرتے ہیں اپنے اصاب کی اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جلسیمم کا ایک بہت بڑا رول ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ ٹریمرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہنگ ٹینڈ ڈیزیز ہے اور جس میں جسم جو ہے وہ مطلب ہے کہ کامپنل سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ موٹر نیورانز کا ایشو ہے تو جلسیمم پر جو ہے وہاں پہ بہت بڑا رول ہے پھر جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں اب ظاہر اگر انسان کے امیون سسٹم سٹرانگ ہے اس کے جو اصاب ہیں وہ سٹرانگ ہیں تو وائرس کی کیا جورت ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ ڈسٹراب کر سکے تو اگر دباؤ کی وجہ سے ایون ریٹینشن آف یورین ہو گئے یعنی ایک پریشر آیا اور پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ پشاب بند ہو گئے دوائی جلسیمم میں اگر کولڈ ہے ڈپلوپیا ہے یعنی دو دو نظر آتے ہیں اب ظاہر ہے جو ہماری آہاں پھر ڈرگ آور ڈوز ہے یعنی کوئی ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ اس نے ڈرگز لے لی ہیں آور ڈوز ہو گئے اور اس کے جو اصاب ہیں وہ ڈسٹراب ہو گئے ہیں تو جلسیممہ وہاں پہ بھی انڈکیٹڈ ہوتی ہے اچھا پھر انفلنزا ہے ٹائفائیڈ ہے اور پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ نوجوان نسل کے چند مسائل ہیں اگر ان کے ساتھ بھی ان کے جو اصاب ہیں اس پہ اگر بوجھ پڑ جاتا ہے یا نرز ویک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا خالج ہو اس کی ڈیفنیشن کوئی بھی ہو یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مسلسل بخار یعنی وہ بخار جو ٹھیک نہیں ہوتا اس کے علاوہ ڈر ڈر سے اگر پیٹ خراب ہو جائیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پری اکوپائیڈ ہوتے ہیں فار ایزمبل کل کوئی کام کر رہا ہے وہ آج ہی پریشان ہو جائیں گے یا اگزیم آگئے پیٹ خراب ہو گئے یا انہوں نے کوئی انٹرو دینا ہے اس سے پہلے ان کا پیٹ خراب ہو گئے یا ان کے اصاب جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور کمپنٹ سٹارٹ ہو گئے یا آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے اور آپ کے جو اصاب ہیں وہ ڈسٹرپ ہو گئے ہیں کیونکہ اب یہ ڈسٹرپنس جو ہے یہ بیسیکلی میٹر نیوران کی وجہ سے جلسی میں جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹ دکھاتی ہے آپ دیکھیں اللہ نے ایک چمیلی کے بھول کے اندر کیا کمال رکھا ہے پھر یہ تو ہمارا قومی جو ہے وہ بھول بھی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پیشن جو ہے نا وہ زیادہ در تک آنکھیں نہیں کھول سکتا اچھا پھر اس کا جو دماغ ہے وہ سوچنے سے آ رہی ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سٹک ہو گئے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے اب نفسی طور پر تو اس کی جو بھی ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جلسی میں ہم دیں گے تو اس کا نفسیتی مسئلہ بھی یہ ہل ہو جائے گا کہ جو اس کا سٹک ہونا ہے نا وہ وہاں سے بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا وائرل انفیکشنز اتنے بھی ہیں آپ سارے ان کو دیکھیں یعنی اس کائنات کے اندر تین لاکھ سے بھی زیادہ وائرسز ہیں تو جلسی میں اگر ہم استعمال کریں ہمارا جو اسابی نظام ہے وہ سٹرانگ ہو ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ ہو اور ہم جو ہے وہ اندر سے بہترین ہو تو میرے نہیں حیال کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ وائرل انفیکشن جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے اچھا پھر جیسے میں نے بات کی کہ ڈل ہرٹ ویڈ انفلینزا یعنی ایک بندہ ہے اس کو انفلینزا آگیا اور اس کے سرات ہیں وہ ہرٹ پر چلے گئے حالانکہ سپونجیاں بھی اس کی دوا ہے اور بھی اس کی کوشش دوئی ہیں لیکن جلسیمم جو ہے وہ آر ایڈی جو ہے اس میں انڈکیٹر ہے پھر آپ موٹر پرالیسز ہیں اور مطلب ہے کہ جیسے انتظار اس کا پیشنٹ جو ہے انتظار نہیں کر سکتا تھوڑا سا انتظار آپ دیکھیں انتظار کرنے سے کیا ہوگا وہ کسی کو فیس کر رہا ہے کہ کچھ آ رہا ہے یا گھڑی آ رہی ہے یا کچھ بندہ آ رہا ہے اس کے لیے عذاب جائیں تو ظاہرہ اس کے حساب جو ہے ان پر پریشر ہے پھر یہ ہے کہ ظاہرہ وہ ڈرتا رہتا ہے اور ڈرتا کیوں ہیں اس کے حساب کمزور ہوتے ہیں اور اگر ہم اومیپیتھی کے لیے جلسیمم کو استعمال کریں تو نہ صرف فالجز جتنے بھی ہیں وہ مطلب ہے کہ جو پیرالیسز ہیں وہ بہت عد تک اومیپیتھی میں یہ براؤڈ سپیکٹرم مجھے میڈیکل کی لینگویج میں کہنا چاہیے ایفیکٹ رکھتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جلسیمم جو ہے وہ آج جو میں نے آپ سے چند باتیں ڈسکس کی ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی اور اپنا ہے رکھی گا Thank you very much